بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا اب حقیقی لانگ مارچ ہوگا جو کہ خبریں یہی ہیں کہ وہ لانگ مارچ ہی ہوگا وہ دھرنے میں کنورٹ نہیں ہوگا البتہ کیا حکومت اسپیس دے گی حکومت دیچوں کی اجازت دے گی یہ بھی ابھی پتہ لگنا باقی ہے اور پوری پاکستان سے یہ کافلے آئیں گے اور فیصل عباس سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے دوسری جنرم نے دیکھا کہ اس آگڈار کے آتے ہی جو ڈالر ہے وہ مسلسل کمی ہوتی جاری اس میں بہتری ہوتی جاری ہے روپے کی اب دو سو انیس روپے تک یہ معاملہ پہنچا ہے اوپن مارکٹ میں دو سو تئیس روپے کا ڈالر فروغت ہو رہا ہے دو سو روپے کی بات کی گئی تھی کہ ڈالر دو سو تو گائے گا البتہ جو ایکنومک ایکسپرٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے دوسری جنرم نے دیکھا کہ ایک ملک میں ثانیہ ہوا عرشت شریف کا جو حادثہ تھی ان کی جو موت تھی جو کینیا میں واقع ہوئی البتہ اب اس پہ وزیراعظم شہباز صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس کی ہر پلیٹ فارم پر اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور پتہ لگائیں گے کہ یہ حادثہ تھا کہ یا ان کو قتل کیا گیا تو اس پہ بھی بات کریں کہ اسٹیوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان تری کے انصاف سے سلیم سچوانی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر جنرلس ہیں کہ ادوارہ ملکی سیاست کے دیکھیں ہیں سید سجاد علی شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہیں آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے قاضی عدیل فاروقی صاحب عدیل صاحب آپ کا بھی شکریہ وزیراعظم پاکستان مخلود حکومت آپ کی اور آپ نے کہتا ہے وزیراعظم کہہ رہا ہے عشر شریف صاحب پتہ لگائیں گے کہ یہ قتل ہے یا واقعی حادثہ ہے بہت شکریہ ساجد بھائی کہ آپ نے بڑے ایشو پہ آج مجھے بلایا اور اس پہ آپ نے پہلا سوال یہی رکھا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ دل خراش واقعہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پوری صحافی برادری کے ساتھ بلکل شانہ بشانہ کھڑیں اور آپ کو پتا ہے چونکہ یہ معاملہ ایک دوسرے ملک کے اندر پیش آیا ہے تو جو بھی بہتر طریقے سے جو بھی کوارڈینیشن ہو سکتی ہے کل آپ نے دیکھا پی ایم صاحب نے ان کے پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہے ہمارا دفتر خارجہ بھی وہاں ایکٹیو ہے کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اصل جو مورکات اور اقائق ہیں وہ قوم کے سامنے آئیں گے اس کی ایک فیئر انویسٹیگیشن ہوگی یہ جو ظلم ہوئی ہے پی آر نے بھی اس کی مذہبت کی ہے اور آپ کی حکومت کو خط و کتابت بھی کی گئی ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جلد اس جلد اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور جو مضبط خبریں پھیلا رہے تھے جو یوٹیوبرز حضرات اور کچھ پولیٹیکل دھڑے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ پہلے انویسٹیگیشن ہو جائے ہم خود اس کے خواہ ہیں پوری دنیا میں حرزہ سرائی ہوئی ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی حکومت تھی کہ جب ایک چینل نے ان کو فارق کیا پھر اس پاکستان سے ان کو جانا پڑا پھر دبائی سے بھی ان کو جانا پڑا پھر وہ کینیا میں مقیم ہو گئے دیکھیں بدکسپتی کے ساتھ آپ مجھے ذرا سا سنیں بدکسپتی بڑا مورٹنٹ کسیون آپ نے کیا اور ہر میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سمجھدار اور زی شعور اور جو محبت وطن پاکستانی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح کی دیکھیں نا یہاں پر تو فیک نیوز کا ایک برمار ہے یہاں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر میں سمجھتا ہوں جتنی پاکستان کے اندر فیک نیوز چلتی ہیں شاید ہی کسی ملک کے اندر ہو بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی تصدیق ہے آپ مجھے بتائیں نا جن جو اشارے جس طرف کیے جا رہے ہیں کیا وہ مطلب وہ بینیفیشری ہیں اس کے ان کا میں وہی بات کر رہا ہوں کوئی بھی حکومت نے ان کو ممکن ہے کہ چلیں جی آپ باہر چلیں اگر آپ کو اس ملک میں ترد ہے ساجد بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فیر انویسٹیگیشن ہو جائیں اس کے پیچھے جو بھی ہے ان کا ملک چھوڑنے سے لے کر کینیا میں جو ان کا یہ کل ان کو اسی سینیٹ کیا گیا ہے سارے معرکات کو ان کے سامنے آنے چاہیے فیر ہو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میڈیا گروپس کو بھی جو چینل ہے میں نام نہیں لے رہا ان کا لیکن ان کو بھی چاہیے کہ جب آپ صحافیوں کو ایک اس لیول پر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ان کو جو ہے وہ اکیلے تنہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی بڑا ظلم ہے یہ ساری چیزوں کو قوم کے سامنے آنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ایک بالکل فیر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے بعد اگر جو زبدار ہے ان کو سزا دینی چاہیے اس سے پہلے جو ہم کرنے ہیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فائدہ کس کو ہے یہ جو ایجنڈا ہے یہ جو تنقید ہمارے اداروں پہ بے لگام اس وقت لوگ بغیر کسی تحقیق کے وہ بس خبر چلا دیتے ہیں ٹوئٹ چلاتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسی چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے مریم نواز صاحبہ کا ٹوئٹ غالباً آپ نے پڑا ہوا کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی انکر ہیں جو کہ دوسروں کی کریکٹر اسیسیشن بہت بہت افسوسناک ان کا ٹوئٹ تھا اور میں اس کی شدید الفاظ میں مذہبت کرتا ہوں بلکل مذہبت کرتا ہوں بغیر کسی دیکھیں وہ کولیشن گورنمنٹ ہے وہ ایک پانٹی ہے ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے حکومت میں ہم ایک مل کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ انہوں نے جو یہ ٹوئٹ کیا ہے میں اس کی بھی مذہبت کرتا ہوں اور جن لوگوں نے مریم نواز کیے کی والدہ جو مطرمہ کلسوم نواز تھی ان کی بیماری کو مزاق بنا کر اور اس طرح کے بےہودہ اور بیکار قسم کے ٹوئٹ کیے ان کی بھی مذہبت روایت ہی یہ ٹھیک نہیں ہے سلیم زچانی صاحب عرشت شریف صاحب کی شہادت پر پوری قوم کو غم ہے اور آج رات ایک بجے غالباً ان کا جسے کھا کی پہنچ جائے گا اور پھر ان کی جمعہ رات جمعہ کو تتفین اسلام آباد میں ہوگی چیما گوئی ہیں کہ اکثر عمران خان کے نظریوں کو وہ فالو کرتے تھے اور اب آپ کے ہی کچھ لوگ حکومت پہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں حکومت نے ان کو سیکیورٹی دی ہوتی صرف عرشت شریف کو یا کہ پاکستان جرنلس جتنے بھی ہیں پاکستان میں ان کے لیے سیف کنٹری نہیں ہے سر یہ آپ دیکھیں نا ایک سو پینٹالیسوہ نمبر ہے جنرلسٹوں پہ جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں ان پہ جھوٹے الزامت لگائے جاتے ہیں مجبور ہوگا وہ ملک چھوڑتے ہیں تو کن کے کہنوں پہ یہ جھوٹے کیسز بنائے تھے کن کے کہنوں پہ ان کے اوپر جھوٹے الزامت لگائے گئے تھے کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا کسیوں نے ان پہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہ قتل کی دھمکیاں جنہوں نے دیتے ہیں ان نمبروں سے ان کی انویسٹی کیشن ہونی چاہیے دبائی چھوڑنے کا آرڈر گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے ان کی گورنمنٹ کو گیا تھا یوے ای کی گورنمنٹ کو کہ اس کو بندے کو آپ دبائی سے سوانہ گورنمنٹ دیا تھا بلکہ اگر ادھا باس کو اس کی ان کے علم بے شاید نہ ہو میں دبائی گورنمنٹ آپ کے وہاں سے حکومت سے آپ کی حکومت کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کو جہاں سے دبائی سے آپ روانہ کریں جس کی وجہ سے وہ دبائی چھوڑ کر وہ کینیا گئے اور کینیا آپ کو پتا ہے کہ کمال خوشکرکی جیسا واقعہ بھی کینیا میں ہی ہوا تھا وہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اب کس نے ان کو سجیشن دی تھی کہ وہ کینیا جائیں یہ ساری چیزیں جو مگر اصل ذمہ دار وہی ہے جس نے اس کو پاکستان سے نکلنے پر مجبور کیا اصل ذمہ دار وہی ہے جس نے اس کو دبائی چھوڑنے پر مجبور کیا اور یہ پاکستان کی بہت بڑی ڈکیتی انہوں نے اب ملک بتائی تھی جو پاکستانیوں کی لگ رہی ہے تمام پاکستانیوں کے جس کا میں نے آپ کو پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے یہاں سے جو تامبہ نکل رہا ہے بلوچستان کے مقام سے وہ بگر انیلائز ہو کے جا رہا ہے جس کے اندر ارشق صاحب نے کہا تھا ایک پرسن جو ہے وہ سونا ہوتا ہے وہ پاکستان کے طرح انیلائز ہونا چاہیے اور وہ سونا جو ہے وہ تقریباً ٹلینس آف ٹن کا تامبہ گیا تو اس کا جو ویٹ بنتا ہے سونے کا بھی وہ ٹلینس آف ٹن میں بن رہا تھا جس کی مالیت بھی ٹلینس آف ڈالر میں بن رہی تھی اب ٹلینس آف ڈالر میں بننے کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سویپر جو سویپنگ کرتا وہ بھی گاڑی میں آئے اور جائے ہم خوشحال زندگی گوزار ہے پورا پاکستان ٹلینس آف ڈالر کا مطلب یہ نکلتا اس تھی بڑی ڈکیٹی کو انہوں نے انکشاف کیا تھا اس پہ کوئی انویسی کسی نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کہ مرڈر کا تعلق ان مافیا سے ہے جو یہ کام کر رہے ہیں اور اسی مافیا سے ہو جو جو انہوں نے وہ لے رہے ہیں شاہ صاحب آپ چونکہ سینئر جنرلس ہیں کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے اور بہت ساری جو ارگنائزیشنز ہیں صحافی ان سے بھی آپ منسلک ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے کیس کو دیکھیں سب سے پہلے تو لوائکین کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں اور ایک صحافی کا ساتھی حادثہ ہوگا ہے بہت دکھی بات ہے اور جو بھی معاملات رہے اس وقت ان کی فیملی بہت دکھ میں ہے تو یہ جو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ مستند نہیں ہوتی اس سے لوائکین کو تکلیف ہوتی ہے ان کی مسس نے بھی کہا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے آپ لوگ اجتناب کریں اجتناب کرنا چاہیے ہمیں دکھ کا مرحلہ ہے ابھی تو باڈی آئی بھی نہیں ہے آئی گی تتفین ہوگی مطلب جو لوائکین ہیں ان کا سکون ابھی جگہ پہ نہیں ہے ان کے دل اور دماغ علجے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی سی میرے موہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں خورم محمد ان کے دوست کینیا ریزیڈنشل جو گائیڈی چل آرہے تھے چھیک ہے جو زخمی ہے وہ آج نہیں کل کھول دیں گے ستاہی سامنا جائے گی دوسری بات یہ ملتا جلتا گاڑی کا نمبر تیسری بات یہ غیر محفوظ علاقہ چوتھی بات یہ کہ خورم محمد جن کا میں ذکر کر رہا ہوں جو زخمی ہیں وہ ایک بلڈر ہیں مائناد اور مشہور بلڈر ہیں وہاں کے اور اچھی ایک پسٹلیٹی کے مالے کے وہاں اور ان کے پرانے دوست بھی ہیں یہ فارماؤس پہ تھے جو فارماؤس خورم محمد کا ہے وہاں سے یہ نیروبی جانے کے لئے نکلے تھے اور وہاں ڈاکو اور پولیس ایک جیسے ہیں اچھا وہاں غیر مستحق ملک سلیم صاحب ایسا ہی ہے غیر محفوظ علاقہ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے اور یہ رسک تھا کہ یا تو نکل جائیں یا روک جائیں اچھا دوسری اہم بات آپ کو بتا ہوں یہ ہو سکتا کہ وہ کمپنی جو ہے وہاں پہ بھی کچھ کام کر رہے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں کیونکہ صحافت ہی نقصان کا دکھ ہمیں زیادہ ہے کیونکہ ہماری ابرادری ہے ٹھیک ہے سیاسی معاملات اپنی جگہ ہیں میں اس پہ کوئی آرگومنٹس نہیں کر رہا اہم بات یہ ہے کہ جو اگر تھوڑی سے خود بھی اقل ہونی چاہیے کہ شارپ شوٹر جو ہے وہ کلاشن کوف کا فائر نہیں کرتا وہ نشانے پہ نہیں لگتا ایکے فورٹی سیون کلاشن کوف برسٹ مارتی ہے یہ فائر برسٹ فائر ہے نو فائر گاڑی پہ لگے ہیں برسٹ فائر میں سے جو فائر باہر نکلا ہے وہ بھی ایکے فورٹی سیون کا ہے تو اگر کوئی ایسا معاملہ قریب سے فائر کا ہوتا ہے کیونکہ جو وہ نکلتا ہے دوسری سائٹ سے جو لوگ ویپن کا شوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے نکلتا ہے تو بڑا ہل کرتا ہے وہ گردن اور ہیٹ کی فائر سے دو فائر لگے تھے جی اس وقت میں جوائن کیا ہے مرزا اختیار بیق صاحب نے بیق صاحب خوش آمدید کیا گے شو میں بیق صاحب چونکہ آپ ایکنومک ایکسپورٹ ہیں پاکستان کی معیشت پر آپ کی بہتر نظر ہے ایف ای ٹی ای ایف کی بھی اچھی خبریں ہیں لیکن اس کا کریڈٹ آپ لوگ لے رہے ہیں چیئرمنٹ پاکستانگ بیپس پارٹی فورم منسٹر بلاول صاحب اور آپ کی حکومت لے رہی ہے لیکن پی ٹی ای کا کہنا ہے کہ ساری محنت تو ہماری تھی اور پھل آپ کھا رہے ہیں لیکن یہ قوم کا کریڈ ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیونکہ میں انڈالڈ رہا ہوں تو اس میں بہت بڑا کریڈ جنرل باجوہ صاحب کو داتا ہے جو انہوں نے ایک سل بنائے تھا اور اس میں ملٹی اپریشن کے ہیڈ اور ڈی جی فورن آفیس وارہ کو اور تمام ادارے کے لوگوں کو سیڈ بینک، سی پی، ایڈ بی آرہ کو رکھا تھا اور جو چیز کرنی ہوتی تھی وہ ایگزیکیوشن وہ کروا کے دیتے تھے امپلیمنٹ کرا کے دیتے تھے لیکن ان کے بغار نہیں ہو سکتا تھا لیکن لیکن بلاون بوٹر داری واشنگٹن جا رہے جی فورن بیسر بننے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کسی میں بریزنس مینوں کو لے کے گئے تھا جس میں گول احمد آلکرام تبا صاحب لکی گروپ محمد علی تبا وارا صاحب اور میں نے ہاتھ سے لکھا وہوں نے چار کام بتائی تھے کہ سر یہ کر لیں کہ بزنس ممیڈی کی آپ سے رکھویست دے کہ اپنے ایجنڈے میں اس کو شامل کریں پہلا اس میں ایفو ٹیپ تھا دوسرا اس میں جی ایس پی پلس تھا تیسرا آئی ایمیس اگرمیٹ رکھا ہوا تھا وہ تھا اور چوتا سی پیک تھا آپ کو یہ سن کے خوشید ہوگی اور انہوں نے مجموان سے کال بھی کیا تھا کہ انہوں نے اس کے لیے بات کی اور اس کو ایفو ٹیپ کرائے ایمیس اگرمنٹ بھی سائن ہو گیا اور جی ایس پی پلس کے لیے وہ آلیڈی ان کی بات چیز ہو رہی ہے تو دیکھیں اس میں فورن مینسٹر ہے ساپٹ امیج ہے بھی نظیر کی وجہ سے ان کا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں ساپٹ امیج ہے اور انہوں نے امران صاحب کی طرح ایپسلو بھی ناؤٹ اور یہ اور وہ باتیں کی نہیں ہے لہذا پہلی بار انہوں نے ایک روکویس کی تو جیس نے ماغرک نے امریکہ نے اس کو ایمپورٹنس دی ٹھیک ہے بیک صاحب یہ بھی بتائیے گا لاسٹ آپ سے کوششن ہے آسمہ جہانگیر کانفرنس ہوئی لاہور میں کچھ دن پہلے وہاں پر بڑی نارے بازی ہوئی حکومتی شخصیات موجود تھی فورن مینسٹر بلاول صاحب بھی موجود تھے وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ اگر آج زندہ ہوتی تو مجھے کہتی کہ بلاول تمہیں ڈینجرس دفر سے تم ڈیل کر کے تو نہیں آئے تو یہ اس طرح کی ایک تو کانفرنس ہونا ٹھیک اچھی بات ہے لیکن وہاں پہ حکومتی شخصیات اور پھر نارے بازی وہاں پہ ہوئی کیا یہ بہتر ہو رہا ہے سب کچھ لیکن آسمہ جہانگیر صاحب کی جو الیورسری مہائی جاتی ہے وہ آستے آستے ایک سیاسی شکل اختیار کر گئی ہے ٹھیک ہے یہ وہ اب راہ ہی نہیں ہے جس میں آسمہ صاحب کی جو کنٹوگیوشن ہے ملک میں صاحب کی بالا دستی ہے جو نیشری سسا اور جلدی انصاف جو ان کا موٹف سا آپ کو گیت ہوگا اس کے اوپر مقالے پڑے جائیں اس کے اوپر چھپام شاہ دی رہے ہیں ایسا ہی ہے اب یہ پولیٹیکل ایک پروگرام بن گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہم نے آنے والے باپس میں کنٹوگو کرنا پڑے گا نہیں تو جو بڑے پولیٹیکل لیڈر تھے اس میں شرکت نہیں کریں گی کہیں سرے کی چیزیں جو کنوی ہیں یہ تو انکال صاحب اور یہ مجھے تو نہیں اچھا مگا ٹھیک ہے بہت شکریہ مرزا اکیابیس صاحب آپ نے پڑا قیمتی وقت دیا قاضی عدیم صاحب چھ سو ارب کے نئے آئی ایم اف نے کہا ہے ٹیکسس لگائیں کہاں لے کر جائیں گے آپ اس قوم کو ایک وقت کی روٹی بھی شاید اب نہیں ملے گی جب چھ سو ارب کے نئے ٹیکسس لگیں گے ہے کہ آپ کو پتا ہے جن حکومت سمالی ہے کوالیشن ہماری گورنمنٹ ہے اور آئی ایم اف سے بھی آپ کو پتا ہے کس طرح ڈیل کی ہے ہم نے آئی ایم اف مزید ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا باقی آپ دیکھیں اس ملک کے جو اکانومی کے حوالے سے جو انٹیگیٹرز ہیں جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی اس کے ادوار کے اندر آپ اگر اس کا یادتہ کریں تو وہ اتنے اچھے نہیں تھے پھر بھی آپ لوگ نے حکومت اس کے بولی نا اسی لیے ہیں تو پھر آپ لوگ نے کہا تھا کہ ہم آکے ہی بہت سب کچھ اچھا کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی الہدین کا چراغ تو نہیں ہے نا تو پھر حکومت نہ لے کریں نہیں ہم کریں گے اس کو ہم کر رہے ہیں ہم نے بہت بہتر کیا دیکھیں ڈالر آیا نا نیچے آپ نے خود کہا دو سو انیس روپے اور دو سو تئیس روپے اوپن مارکیٹ میں بکر ہے لیکن یہ اوپر بھی گیا تھا اور اوپر گیا اور مسلسل اوپر جا رہا تھا عمران خان صاحب نے جو اپنی ایک تھے اکانومی کے ایکسپرٹس ان سے تو بڑا کارنامے مجھے کوئی بتائیں نا ان کے کہ انہوں نے اپنے ساڑھے تین سال میں کیا 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 ہے اکانومی کے لیے آپ مجھے بتائیں اپنی باری پر بات کریں اگر چلے میں میں مہترہ میں ناظرین کو بھی یہ بات سمجھا ہے ہم بات کیا کر رہا ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات کے اندر جب ہم نے حکومت سمجھا لی آپ دیکھیں اس وقت مسلسل پرائم منسٹر آپ ان کو کم از کم یہ کریڈٹ آپ ضرور دیں گے کہ وہ ایک دن بھی نہیں بیٹھے مسلسل لگے ہوئے ہیں ایکانومی کی بیٹری کے لیے مسلسل لگے ہوئے ہیں فارم منسٹر وہ بیمار بھی ہیں مسلسل لگے ہوئے ہیں سازی عزیل صاحب مجھے یہ بتا ہے میں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں بی ٹی ای سے تو ہم بارہ پوچھ ہی رہے نا اس وقت وہ اپوزیشن میں حکومت میں آپ ہیں ہم آپ سے زیادہ پوچھیں گے کیا کیا اس وقت آپ ڈیلیور کر چکے ہیں دیکھیں ابھی تک ہم جو ڈیلیور کر چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ اس ملک کے اندر آپ دیکھیں سحلاب آیا اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا ایک دم آتے ہی ہمارے پولٹیکل انسٹرنیٹی ہے اس وقت آپ خان صاحب کو ٹیبل تک نہ لاسکے دیکھیں خان صاحب کو ٹیبل پر لائیں خان صاحب پچھلے ساڑے تین سال میں خود ٹیبل پہ کبھی نہیں بیٹھے کبھی آپ مجھے بتائیں انہیں اپوزیشن جماعتوں سے کوئی کوئی ایک سیصل جو بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے آتے ہی نیب قوانین میں ترمیم کی ہم نے نیب قوانین میں ترمیم کی کالے قوانین ہم نے ختم کیے جو سیاسی جو سیاسی مجھے بتائیں آپ نے عربو کے کیسز بنایا اس ملک کے ٹیکس پیر کا پیسہ آپ نے خرج کیا نیب کے اوپر انویسٹیگیشن پر مجھے بتائیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے کتنی ریکوری کی ہے انہوں نے اس طرح ہوتا ہے تساپ تین سال میں انہوں نے سب کچھ جو کر سکتے تھے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بات کی جیسے صافیوں کو بڑا ظلم ہو رہا ہے اس دور میں اور یہ ان کے دور میں کیا ہو سافیوں کے ساتھ آپ کے سامنے کیسی سنسرشپ تھی کتنے سینئر صافیوں کے ساتھ چلے میں ہم ان کو تو کہتا ہے نا یہ پیکہ آرڈیننس بھی لا ہے ہم مادود دیکھیں دیکھیں آپ لوگ کہتا ہے ہم جمہوریت کے امیم ہم آمنے جمہوریت کے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم لوگ آئینی ترامیم کے بھی ایکسپورٹ ہیں تو آپ کی گورنمنٹ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہی ہو رہا ہے نا نیب ترامیم ہم نے کیے جو ضرورت تھی وہ ہم نے کیے مزید بھی کریں گے جو اور ہم چاہتے ہیں کہ امینمنٹ کی جائے لاؤ کے اندر جو بہتری کے لیے وہ کریں گے تو اپوزیشن جماعتوں کو بٹھا کی اپوزیشن جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت امران خان صاحب حکومت میں تھے تب بھی ان کا یہی روائیہ تھا اپوزیشن میں تب بھی ان کا یہی روائیہ وہ سوچتے ہیں کنٹینر پر چڑھ کے جو سیاست ایک انہوں نے اس ملک میں انٹریڈویس کرائی ہے اور فالورز بھی ان کے ما شاء اللہ ایسے ہی ہیں آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ کس طرح کی سیاست ہو رہی ہے یہ کیا ایک طوفان بتمیزی ہے کیا اس طرح وہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مضاکرات ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں میں موہ سے بھی نہیں جرتے آپ کمنٹ ہے ہم نے تو ان کے جب ان کی حکومت نہیں ہم آپ کو دونی دیں گے رانہ سناؤلہ کیا کرے وہ حزیر داخلہ اس ملک کا جب آپ یہ کہیں گے جی ہم اسلامباد پہ چڑھائی کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے موالا حساب نے چڑھائی کی تھی موالا حساب نے پہ کراچی سا لے کر کراچی سا لے کر یہ لوگ بھی گستانو آباب تک مرمان مارچ کریں گے حساب پہ موہیت مارچ کیا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور حکومت بھی اس کی گواہ ہے اب اس طرح کہ یہ مارچ کریں بلکل ہم کیا رہے ہیں سر آپ لوگ کیا بھی وہاں گملے توڑنے جا رہے ہیں آپ کیا کرنے جا رہے بتائیں عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ انہوں نے ایک نومی میں بہتر پوزیشن کی ہے اس پہ تھوڑی وزاعت کرنا ہے کہ آپ دیکھ لیں ٹیکسٹائل تیس ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کر رہا تھا آج ٹیکسٹائل انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں یہ ان کا پہلا کارنامہ بجلی کے نرک دگنے ہو گئے دوسرا کارنامہ پیٹرول کے انڈک ون ٹوئنٹی نین پہ ون فورٹی ایٹ پہ تھا ون ٹوئنٹی نین ڈالر بیرل کے اوپر تھا جب پیٹرول تو ایک سو ڈالر کا بیرل ہے اور دو سو چونتیس روپے کا بے کر رہا ہے یہ ان کے کارنامہ ہے اب آپ بتائیں جو ایکسٹر پیسے آ رہے ہیں جو اتنا ایکسٹر اماؤنڈ ان کے پاس جمع ہو رہا وہ جا گا رہا ہے اس کا اس کا حساب خطاب پر پکریشن رہا ہے وزیراعظم صاحب نے کہا تھا صوری حساب ڈالر صاحب نے وزیر خزانہ کے ہم رشیہ سے ممکن ہے ہم گیس اور پٹرول لیں آپ لوگوں کا بھی یہی تھا کہ ہم لوگ رشیہ کے پاس جائیں گے سب کہا انہوں نے کتنے دنوں کے بات کا جب ملک پورا بیرہ گرک کر دیا اس دوران میں ہم حساب تو کر رہے ہیں کہ کتنے عرب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور ابھی تک انہوں نے صرف بات کیے گئے نہیں ہے میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں اپیا تھا جب لے کے آئیں گے تب ہم مانیں گے کہ یہ انہوں نے کچھ کیا اور اچھی بات ہے ہم پریشیٹ بھی کریں گے کہ چلو دیر آئے درست آئے مگر اور دوسری چیز ہے کہ کہہ رہے کہ ہم گملے نہیں توٹتے اب گملہ کب ٹوٹتا ہے ہم تصادم کب ہوتا ہے جب کسی کو بلاؤ ایک سیکنڈ جب بلوک کیا جاتا ہے آپ جا رہے ہو آپ اطلاق سے جا رہے ہو میں آپ کے راستے روکوں گا تو آپ میرے ہاتھ کو جٹکو گے ورنہ آپ چلے جاؤ گے سکون سے تو جب آپ سکون سے آنے دو گے تو اس کے بعد رات ہوں گے تب جا کے آپ لوگوں کے اوپر شیل مارو گے آپ لوگوں کے اوپر لاتھی چارج کرو گے تب لوگ سامنے جواب دیں گے نا اگر آپ کچھ نہیں کرو تو لوگ بھی کچھ نہیں کریں گے پورا من آئیں گے پورا من جائیں گے پورا بد امنی فیلانی کی اصل دن میں گورورمنٹ کیے اتنے مہینے جو جو انہوں نے جو جو انہوں نے جو انہوں نے کس پر روگا تھا وہاں بدماش بنی ہوئی ہے جو سمجھتی کہ ہم دنڈے مار مار کے لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے لوگوں کا مرڈر کروا کروا کہ ہم لوگوں کو دبا لیں گے تو اس طریقے سے پاکستان نہیں چلتا اس طریقے سے بدماشی ہے تو ہو رہی ہے یہ بندوں نہیں چاہیے آپ لوگ جو لوگ مار جو کرنے جا رہے ہیں لیٹ سپوز اگر حکومت نے آپ کو روکا تو آپ قانون ہاتھ میں لیں گے سرم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے مگر اگر حکومت آنسو گیر پھیکتی ہے تو لوگ کیا کریں گے وہ آنسو گیر پھیکیں گے ہاں لیکن چیز پرامن میں کھڑا وہ ہوں پولیس آل آ کے میرے کو لاتی مارتا ہے کیا یہ کانون ہے کیا یہ جائز ہے کہ میں پرامن جا رہا ہوں میرے کو پولیس آل اللہ لاتی مار رہا ہے میرے پر شیل مار ہے کیا یہ کانون ہے یہ وکیل صاحب ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کانون ہے اگر آگر آگر آئے یہ کانون تو مجھے بتاتا رہا ہوں آپ جب آپ مجمع میں کھڑے ہو کے کہیں گے جلا دو گراؤ ان کے پراملے سر سوال میرا یہ ہے کہ میں پرومن کھلا ہوا ہوں میں نارا مار رہا ہوں میرا کانونی حق ہے اور پولیس والا کے میرے کو لاتھی مارتا ہے میرے پرانسو گز مارتا ہے کیا وہ کانون نہیں صحیح ہے دیکھیں سر میرے سوال یہ ہے میری بات سکتا ہے میری بات سکتا ہے جواب دیکھ اتجاج کرنا پرومن اتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا جمہوری حق ہے وہ کرے اتجاج کرے جس طرح پرومن اتجاج کریں گے اس کے بعد چلیں گے چلے جائیں گے انہوں نے وہ بات اس کو فالو کیا تھا آپ مجھے بتائیں میں بتا دیتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی رہاگیر کوئی بھی ایک عام پاکستانی شہری کسی کی بھی حق کے لیے نکلتا ہے اگر وہ نارا مارتا ہے یا کوئی فلیگ لے کے نکلتا ہے تو پولیس اس پر ٹوٹ پڑتی ہے نہیں ٹوٹ پڑتی کہ پرمانی پارٹی ہے کونی خورک ہے کانونی ہے اب یہ چینے سے میرے کروڑی کانونی ہے اب یہ چینے کہ ایک خرد کی کام ہوگا تو جواب دینے کہ آپ حملہ دے گا۔ سنیں mitä کہے کانونی ہے میں تعالید اے ملہر جائی کیلی ہم نے اہمارے کام ہوگا ہر کے نکلتا ہے صالح محمد صاحب کو جیسے انہوں نے آج یہ زمردہ جگہ گاڑی میں ڈالا یہ ٹالوں نہیں تھا اس کو ٹالوں نہیں تھا اس کو ٹالوں نہیں تھا سالے محمد کون ہے سالے محمد رکنے نیشنل اسیمبلی تھے اس کو جس طرح پولیس نے اسلامت پولیس میں اٹھا کے گاڑی میں ڈالا یہ ایک صحیح تھا بہت غلط تھا اور اس کی بھی مضمت کریں کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر پولیس نے ایم ایم اے وہ ان کے مولانا فضل امان صاحب کے جو ممبر تھے اور ان کی پگڑیاں اچھا لی گئی وہ اپنے مناظر دیکھے تھے وہ بھی قابل مضمت ہے ہم تو کیا ہی نہیں دے نا یہ چلے لیکن اگر ایک رکنے اسمبلی کا گارڈ جا کر وہاں فائرنگ کرتا ہے آپ مجھے بتائیں اس کی حکم پہ چلے تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جا صاحب کب ختم ہوگی یہ آہ ریونج پولیٹکس پاکستان میں کہ تم غلط میں صحیح میں صحیح تم غلط بالکل آپ نے بات اچھی کی کب ختم ہوگی کیونکہ مجھے یاد ہے اسی کراچی شہر میں مریم نواز کی پرائیویسی خراب کی گئی تھی ریونج کے تحت اور جہاں تک یہ لانگ مرچ کی بھی گفتگو ہو رہی ہے اور دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں سیاسی لوگ ہیں اگر روڈ میپ جو دیا جاتا ہے کیونکہ قداور شخصیت لیڈ کر رہی ہے اس لانگ مرچ بہت بڑا موب ہو گئی ہے چھوٹا موب نہیں ہے اس کو سنبھالنا بڑے دانشمندی کا کام ہے جو روڈ میپ ملتا ہے جس کی پرمیشنس ملتی ہیں جو جمہوریت کا طریقہ گا رہے اس پہ وہ موب چلتا ہے اور اپنے جمہوری ادھارے رائے جو کرنی ہو کرتا ہے اپنی موب بناتا ہے تو کوئی بھی وائلیشن نہیں ہو سکتی اس پہ رائٹ ہے جیسے ہم نے کیا مارچ اگر چھوٹا موب ہوتا چھوٹی ریلی ہوتی تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ بہت بڑا معاملہ ہے پھر ریڈ زون کا اپنا ایک تقدس ہے ریڈ زون جہاں پہ جا رہے ہیں وہ بھی ایک تقدس کی جگہ ہے ریڈ زون پہ نہیں جائے سا مارچ ہے تو وہاں یہ جہاں نہیں رہے جو روڈ میپ ہے ان کا وہ پیسفل ہے اگر اس روڈ میپ پہ چلتے ہیں حکومت رکاواتیں ڈالتی ہے نہیں رکاواتیں دیکھیں ہر دور میں ہر حکومت نے ڈالی ہیں ہم نے سابقہ بہت سے ریکارڈ دیکھے ہیں کوئی ایک دوسرے کو الگ روم میں بیٹھ کے درائنگ روم میں تو یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں لیکن جب اس ٹائپ کی کوئی ایکٹیویٹی سیاسی ہوتی ہے تو وہ بڑا ایک دوسرے کے ساتھ روڈ جوالا معاملہ ہوتا ہے تو رکاواتیں یہ ڈالیں گی کہ کانوائز کو روکا جا سکتا ہے یہ پاسپل ہے ٹھیک ہے وہ ٹیکنکل کام ہوتے ہیں اب اس کا روڈ متبادل لینا مجھے چاہتاک یاد ہے مولانا صاحب کا بہت بڑا لانگ مارچ تھا پھر پیپس پارٹی کا بہت بڑا تھا ان کو تو رکاواتیں نہیں ڈالی گئی تھی وہ جگہ تھے اپنا پوری ڈسٹرک ڈسٹرک گئے تھے بلاول صاحب ہر ظلے میں گھوم کے آئے اس کی وجہ ہے کہ میں نے وہ اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا تھا اس میں کسی ادارے کے خلاف گفتگو نہیں تھی پیور سیاسی ریلی تھی اور یہاں یہ بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ گفتگو بھی اگنس کر جاتے ہیں اور وائیلیشن کر جاتے ہیں اس روڈ میپ کی جو دیا جاتا ہے تب پولیس کا ڈنڈ آتا ہے اور نہ پولیس بھی پاگل نہیں کہ اپنے آپ کو سسپنڈ کر آئے گی اسلام آباد میں بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا ہوا بیکار کی ایک بات ہوئی ہے محکمیں جب سیاسی ہو جاتے ہیں تو وہ محکمیں نہیں رہتے ہیں صاف ہی سیاسی ہو جائے گا اور اسی طرح ہماری افواج پاکستان پر جس طریقے کی تنقیدیں کسی بھی ایشو کو لے کے بنا دی جاتی ہیں یہ فیفت جنریشن وار کا بہت بڑا حصہ ہے جس کا ہم استعمال ہمارے لوگ کو چھوڑی ہیں ہمارے لوگ اس کو نگیٹیو دیکھے جانے ہیں ہم بہت غلط چل رہے ہیں ہماری قوم کو کوئی ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں کوئی سپیچ دینے والا نہیں صحیح راستے پر بلے جانے والا نہیں ہے یہ سیاسی رنماؤں کا کام ہے کہ اپنے کارکنان کو انہیں لوگوں کو موڈیفائی کریں ان کو سمجھائیں کہ پہلے پاکستان بعد میں سیاست ہے پاکستان رہے گا نہیں تو سیاست کس کام کی ہے بہت اچھی بات کی قاضی دی صاحب لاسمو جی بتائیے گا وزیراعظم شہباسی صاحب اور دیگر وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو گرینڈ ڈیلاؤگ کی ضرورت ہے وجہ کیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو موجودہ قیادت ہے وجہ بتا دیں کیوں لے آپ لوگ تو مفاہمت کے چیمپئن ہیں ہر بندے کو آپ لے آتے ہیں ٹیبل پر خان صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے جب ان کی حکومت آئی تو اس وقت ہم نے کہا کہ یہ انجینئرڈ الیکشن ہے اور یہ سیلیکٹڈ ہیں یہ اس وقت نہیں مان رہے تھے آج مان رہے ہیں اس وقت کہتے تھے ہم ایک پیج میں ہیں ہمارے پاس اختیارات ہیں یہ آج کہہ رہے ہیں جی نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی اختیارات نہیں اس کے باوجود اس کے باوجود سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے کھڑے ہو کے ان کو کہا کہ اگر ہم آپ کو نہیں گرائیں گے ہم آپ کے ساتھ ایکانومی چارٹڈ آف ایکانومی بھی کرنا چاہتے ہیں ہر ایشو اچھے ایشو پہ اگر حکومت اچھا کام کرتی ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور آپ کو تعاون دینے کے لیے بھی ٹیار ہے انہوں نے نہیں مانا ساڑھے تین سال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس مجمع کا یا قوم کا لیڈر ایسا ہو دیکھیں نا انا پرستی عمران خان صاحب کے اپنے بیانات دیکھیں نا وہ اپنے فالورز کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں مطلب وہ کس طرح پرومن رہیں گے جب سٹیج سے کھڑے ہو کر آپ اس طرح کے بیانات دیں گے آپ اداروں کے خلاف بات کریں گے آپ سیاسی جماعتوں کے خلاف آپ مجھے بتائیں نا آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جس کونٹیکس میں بات کی تھی وہ اس کی وزاعت بھی موجود ہے اور ہمارا یہ خاصہ نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ ہر وقت ان کے آپ مجھے بتائیں کون سے ایسا جلسہ ہے کون سی ایسی میٹنگ ہے جس میں اداروں پر یہ تنقید نہیں کرتے پورے ایک فوج زفر موج جنہوں نے رکھی ہوئی ہے سوشل میڈیا دیکھیں ہر جگہ ایک طوفانے بتمیزی آیا ہوا ہے تو کس طرح گرینڈ آئی لاؤں گو آپ مجھے بتائیں جب اپنی اناہ کو چھوڑیں گے ملکی مفاد کو سامنے رکھیں گے جب ریفرینڈم ہوا بائی الیکشن ہوئے قوم نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا پی ٹی آئی اکسٹریس سے بائی الیکشن جیت گئی ایسا ہی ہے یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ دس ہزار کی لیڈ سے ہم نے ان کے چیئرمن کو کراچی سے اور ان کے وائس چیئرمن صاحب کو ملتان سے عرانے والے بھی پاکستان پیپس پارٹی ہے جو انہوں نے ایک ہوا بنائے ہوئے طوفان کے عمران خان صاحب کے ایک بڑا کرزمہ ہے جی وہ جس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم نے شکاست دی ہے انہوں آگے بھی انشاءاللہ ان کو شکاست دیں گے ایسا نہیں ہے جو دکھا ہے ملتان اور ملی کے آپ ساتھ رکر کر رہے ہیں ملتان اور ملی کے آپ تمام جماعتوں کا جات ڈھڑ ملا کے دیکھ لیں آپ دونوں گھا رہے ہوئے ایسا پیپس پارٹی آپ آرے ہوئے ایسا پیڈی ام آپ لڑے ہیں ایسا پیپس پارٹی نہیں لڑے ہیں یہ ذہن میں رکھے ہیں یہ ذہن میں رکھے ہیں موسیقی 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 تو آپ پونی لگتا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے مارشل لاغ کی باتیں چل رہی ہیں اصل ضرورت ملک کو اثر انصاف کے نظام قائم کرنے کی ہم 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 ہمارے یہاں پہ بے انصافی کا دور دورہ ہے ہم نیب کے قوانین ختم کرتی ہے نیب یعنی جو کرپشن کر لو اس میں آپ خود کو قضب سار نہیں سمجھتے کہ آپ بے روان میں ہوتے ہیں اسیمبلی میں ہوتے ہیں تو بے روان کے نام پہ پیسے روانوں میں نیب سوئی ہوئی اور کوئی بہرہ آئی سے نہیں پوچھ سکتا کہ تمہاری بہن کے پاس پیسے کہاں سے ہے تمہاری والدہ کے پاس پیسے کہاں سے تمہارے تمہارے پاس پیسے کہاں سے کوئی دران سے نہیں پوچھ سکتا اس طرح کے کرپشن زدہ قوانین بنایا جا رہے ہیں تو کس طرح سے ملک آگے بھرے گا کرپشن کو تو آپ legalize کر رہے ہیں کرپشن کو تو آپ عام کر رہے ہیں کرپشن ختم کرنے کے لئے قوانین بنائے جائے اور صاف کا نظام قائم کیا جائے کسی میسا کی ضرورت نہیں ہے میسا کے اسلام کی ضرورتیں اسلامی جو ایمانداران ہے نظام ہے وہ لائے جائے یہاں پر شاہلہ جی آہ شاہ صاحب لاس میں آپ کے میں کومنٹ چاہوں گا میسا کے آہ جمہوریت ٹو سین کیا جائے رضا ربانی کہہ رہے ہیں اس وقت وقت آگیا جمہوریت کو خطرہ ہے مارشال اللہ کی باتیں گردش کر رہی ہیں نہیں مارشال اللہ کا الحمدللہ کوئی چانس نہیں ہے جمہوریت چلے گی پاکستان میں اور بہت بہترین چلے گی لیکن اگر یہ جو میساق والی باتیں ہونا چاہیے بیٹھنا چاہیے اب جیسے ابھی ذکر ہو رہا یہاں پر کہ قانون کے ساتھ یہ ہوا نیپ کے ساتھ یہ ہوا تو بڑی اچھے آپ نے بات کی کہ قانون ساتھ اسمبلی ہمارے پر موجود ہے پارلیمنٹ موجود ہے دروازے بند نہیں ہیں وہاں بیٹھ کے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں اور بہت اچھے سے ہوں گے بشرت یہ ہے کہ جوائننگ کی جائے وہاں پر ایسے ہی اور پی ٹی آئی بھی بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں ادھر والے بیٹھے ہیں تو بہت اچھا قانون ساتھی ہو جائے گی کہیں اگر کوئی ضرورت محسوس ہوتی رد و عدل کی تو ایک رائے آئے گی باقاعدہ لیکن ایسا ممکن ہو رہی رہا سندھ اسمبلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض سیزن لگتی ہیں جا کے یہاں امومان اپنی سندھ میں تو اپوزیشن ہے ہی نہیں صاحب یہی تو میں اسکتا ہوں اپوزیشن حلیب آدل صاحب کا تو انہوں نے میرے خیل میں بولتی بڑے بڑے اجلاس میں معاملات خراب ہے آپ نے نہیں دیکھا ہو سر شاہ اس کو پی تسلیم کریں کہ یہ امارا ضرف ہے کہ کازی صاحب یہاں پہ اختلاف ہو جائے گا آپ کے ہی چیئرمنٹ پیپرز پارٹی سابقہ حکومت میں علی وزیر اور محسن داوار کے لئے چک چک کہہ رہے تھے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر نکالے آپ کیوں نہیں کہہ رہے اب ان کی زبان کیوں بند ہے آپ مجھے بتائیں کس جگہ نہیں ہم نے کہا اب ان کے کہا ہے پروڈکشن آرڈر علی وزیر صاحب یہ سارے کہا ہے اب آپ کو خاموش کیوں ہیں ہم تو خاموش نہیں ہم تو آج بھی بات کرتے آج بھی دیکھیں محسن داوڑ صاحب جب کوئی ایک ملکی لیول کا کوئی محسن داوڑ ہم نے سرلنکا بنانا چاہتے تھے پہلے دیکھیں جو ہمارے پاس اس وقت وسائل محدود جو احتیارات ہیں جو معاملات ہیں جو ملکی معاملات ہیں جب آپ کے پاس ترجیات کی بات کر رہا ہوں ترجیات کی بات کر رہا ہوں ملک آپ کو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا آپ آپ سمجھیں بات کو یہ تو ملک میں آپ نے سنی تھی نا ترین صاحب کی گفتگو جو ہوتی ہے تو سرلنکا بنانا چاہتے تھے ہمہ پہلے دیکھیں نا ملک ملکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ترجیات ہوتی ہیں ہمہ سب سے پہلے ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا اس کے بعد ایک دم وہ کہتے ہیں سر انڈواتے ہی ہو لے پڑے ملک میں پورا ملک آپ کا سیونٹی پرسنٹ سرلنکا تو آپ نے رول پیک کر دیا اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں انصاف ہونا چاہیے عدل ہونا چاہیے نیب کے قوانین اس کے تحر کروائی نیب نے مالن جبہ کیوں نہیں کھولا نیب نے کے پی کے حکومت کے جو بی آئی ٹی نے بنائی تھی اس کے کیسیز کیوں 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 یہ کام وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے ماشاءاللہ جو یہ دے کر گئے ہمیں ہمارے بڑی بڑی شخصیات کا مرڈر ہو جاتا ہے میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا نزدیک سے ہی لیتا ہوں جنرل زیاہو محترمہ بینظری بٹو صاحبہ ہوں ہمارے جنرل آسیب نواف صاحب ہوں جو آسیتی موت کا شکار ہوئے ہمارے جنرل آئیر مارشنل مستوری صاحب ہوں جو آسیتی آ رہا ہوں میں اس طرح بھی آ رہا ہوں ہمارے جو ہیں دیگر لیفٹین جنرل آ جو ہمارے کرنلی جو سر فراس جی سر فراس صاحب وہ ہوں اور ہمارے آرشنل صاحب ہوں ان تمام کی تحقیقات کے لیے ایک جورنیشنل کمیشنر مقرر کیا جائے اور ایسے لوگوں کو نقاب کیا جائے جو پیچھے بیٹھ کر اس طرح کی پولیس نے اس طرح کہ کھیل کھیل لیں کہ ملک کو نقصان پہنچایا چلے ان کی بات مان لیتے ہیں ان کو تب تک یہ جو پروپگنڈا میں میں اپنی برگیڈس کو تو خاموش کرنا چاہیے جب تک فیکس نہ ہے یہ اپنے ملکی آپ پاک رہا ہوسکو ہوں کہ یہ یوحظی اپنی ہے موہر ہیں اپنی بیٹنسчесک موڈیام میں اپنے ب�ام کے وہ آپ کو ھولنس کیو جانتا ہے چاہلے ای کاریز ہیں ایڈی ہی وجہ ستے ہیں ان لیتے ہیں اس کے طانے مانےھ میں مل رہے ہوتے ہیں مریم نواس کے پاس اس کے طانے مانے میں مل رہے ہیں لمحانے اردار ہاتے ہیں اس irs دلائے vazفرین میں جو یہ باتی خواتین کی پریش ہی نہیں ہے زمانے ہمیں گھروں پر چھاپ رہے ہیں سنیٹر کے گھر میں چھاپ رہے ہیں سابق سبح faites کے گھر پر چھاپ رہے ہیں اور سابق سبح منیوش اگر پہ چھاپ رہے ہیں ان کی پراویسوں کو برباد کرونکیں کہ وہاں پہ سب اکنی محص ہیں وہ کیا تھا چلا چلا ضرور سابق میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پراویسی احد 3000 فضل میں بحادی крز ان کے واقع صحیح جانب لوگ عف Rozitaire کے گھر پہ چاپ رہی میں ا appreciا گ کیوں میں ا podem آپ کے سینیٹر کون سینیٹر بتائیں؟ آدم شہواتی صاحب آدم شہواتی صاحب خلاف ہی آرہا ہے شہباز گل کے سامنے ایسی ٹویٹ میں خلاف ہی آرہا ہے وہ بیٹھے میں جب آپ نے گھر میں بوجھے دے کہہوں چھپے ہوئے ہیں؟ چھپے ہوئے ہیں؟ میں اس چیز سے سپورٹ ہی نہیں دیکھتا کہ اگر کسی مطلب یہ ہی ہوتا ہے مطلب یہ ہی ہوتا ہے چانون سے ہٹ کر یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا لو کہہ رہے ہیں کپڑے اتار دیے جاتے ہیں یہ قابل مضمت ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم کب سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اگر کسی نہیں اگر اس طرح کے واقعات کوئی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف کروائی ہونی چاہیے اور حکومت بہتر طریقے سے ہمیشہ بات کرتی ہے اس میں ہم کبھی ان چیزوں کو ہم جب رہے ہیں وقت اختتام کا ہوگئے ایسی امید کے ساتھ کہ اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی